ازرائیل حماس کی جنگ کے پتن پہنچ چکے ہیں جنپنگ سے ملنے پتن چین پہنچ چکے ہیں بیجنگ پہنچ چکے ہیں اور ان کا اپچارک سواگت ہوا ہے یہ تصویریں ان کا اپچارک سواگت کی راشترپتی پتن اور جنپنگ کا ایک فوٹو سیشن بھی ہوا ہے یہ بیچ ازرائیل جنگ کے چین دورے پر پتن گئے ہیں اور اس کے بہت معنی نکالے جا رہے ہیں پتن جس طرح سے یہاں پر پہنچے ہیں گازا ید میں پتن کا رول کیا ہے یہ بہت اہم ہے دیکھیں گازا ید میں پتن کا رول یہ ایک بڑا یہاں پر ایک گرافک ریپورٹ ہے ہمارے پاس اگر تیار ہو تو پی سیر مجھے دیجئے کیونکہ یہ بہت اہم ہے اس کے معنی آپ کو سمجھنے پڑیں گے تب آپ یہ پورا جو ہم نے آپ کے سامنے ایک وائلڈ سیناریو رکھا تھا اس کو آپ ڈاٹس کنیک کر پائیں گے کہاں سے کیا دیکھیں پتن جب یہاں پر پہنچے ہیں تو کیا ان کا رول یہاں پر بڑا ہو رہا ہے انٹی امریکہ بلوک کا جو ہے رول اس میں تو پتن کا رول بڑا ہے لیکن کہ اسریل ید میں بھی ان کا رول بڑا ہو رہا ہے انہوں نے نیترنیہو سے فون پر بات کی اور روکنے کو کہا انہوں نے کہا کہ یہ ان کو ید روکنا چاہیے گازا ید پر جنپنگ سے بات کی فلسطین کی پیروی کی انہوں نے اس بات چیت میں میڈل ایس میں امریکی دخل کو چنوٹی یہ بھی وہ دے رہے ہیں لگاتار تو گازا ید میں پتن کا رول ان چار چیزوں میں د دیکھتا ہے لیکن پھر ابھی ایران کا ذکر آیا تھا اس کے بارے میں جلدی سے بات کر لیتے ہیں دیکھیں ایران کے سپریم لیڈر کی ایک بڑی دھمکی سامنے آئی ہے بہت بڑی دھمکی دی ہے یہاں پر ایران کے سپریم لیڈر نے آیا تو اللہ خامنہی نے دھمکی دی ہے مسلموں کو کوئی نہیں روک پائے گا خامنہی جو کی سپریم لیڈر ہیں اسریل کے اسریلی اپرات جاری رہے تو کوئی نہیں روک پائے گا یہ کہا خامنہی نے اسریلی اپرات کے ل یہ امریکہ ذمہ دار ہے یہ کہتے ہوئے خامنائی دیکھیں دو خبریں ایک طرف پوتین اور جنپنگ کی ملاقات دوسری طرف خامنائی کی دھمکی جلدی سے پوتین اور جنپنگ کی ملاقات پر پروفیسر راجن کمار سے بات کرتے ہیں اور جیسے ہی ہمارے ساتھ مڈلی لیسٹ ایکسپرٹ جڑیں گے ان سے ایران پر بات کریں گے پروفیسر راجن کمار پوتین اور جنپنگ کی اس میٹنگ کو اس وار کے حساب سے آپ کتنا اہم دیکھتے ہیں اگلے 40 گھنٹوں کے لیے دیکھیں یہ میٹنگ اس لئے امپورٹنٹ ہو جاتا ہے کہ بلکل وار کے اسمے میں یہ میٹنگ ہوئی ہے اور چین کا جو سٹیٹمنٹ آیا ہے اس میں چین نے بہت ہی کلیلے ایک طرح سے اسرائیل کو دھمکانے کی کوشش کیا جہاں پر بولا ہے کہ اپنا جو آپ کا سیلف جو دیفنس کا لیمٹ ہے اس کو آپ کروس کر رہے ہیں اور آپ سیویلین پر گازہ میں اٹیک کرنے کی کوشش کر رہے ہیں اس نے چین کا ایک بھی ایسا سٹیٹمنٹ نہیں ہے جہاں پہ کہ اوپنلی وہ کنڈیم کرتا ہو یہ جو بھی وائلنس ہوا ہے حماس کو تو چین نے اپنا سائٹ لینا سرو کر دیا کیونکہ چین اب جانتے ہیں کہ وہاں پہ ایران سے کافی قریب ہے پالسٹین ایسو پہ چین کا پرانا سپورٹ رہا ہے اور روس کا تو کافی پرانا پالسٹین ایسو پہ پالسٹین کو سپورٹ رہا ہے اور چونکہ ایران ابھی حماس کو سپورٹ کر رہا ہے تو ایران کو بھی پوری طرح سے سپورٹ کرتا ہے سیریا میں آپ جانتے ہیں کہ روس نے کس جنگ سے رول پلے کیا تھا اور ایران نے کس جنگ سے رول پلے کیا تھا ان سارے چیزوں کو دیکھیں تو ابھی کا جو ویسو ہے ایک طرح سے ویباجت ہوتا آپ کو نظر آ رہا ہے لیکن اس میں ایک بہت بڑا سوال ہے جو ہماری اس وقت سکرین پر بھی چل رہا ہے کیا ایران اس جنگ میں کودے گا پروفیسر داؤدی آپ بتائیے آپ تو ایران کے بالکل نزدیک سے ہیں بتائیے ایران آئے گا اس مور میں دیکھیں گورب بھائی سب سے پہلے بتاؤں کہ ابھی امیڈیٹلی یہ کہنا مشکل ہے کہ ایران اس جنگ میں آئے گا کے نہیں کیونکہ پہلی کوشش جو ہو رہی ہے میں نے کئی میڈیا ریکورٹس میں دیکھی اور پرانی تمام چیزوں کو بھی اگر آپ دیکھیں تو ایسا لگتا ہے کہ زیادہ بہتری اور زیادہ جو طریقے لگ رہے وہ ڈی ایسکیلیشن میں ہیں لیکن ابھی جب پہلے تو یہ دیکھیں کہ ہماس کی طرف سے جو اٹیک ہوا اس نے سیچویشن کو بہت سیویر کیا اس سے زیادہ جب یہ ہو گیا جب اسرائیل کے پردھان منتری نے اس بات کو کہہ دیا کہ ہم کسی رونز کو نہیں ماننے گا اور پوری طرح سے وہاں پہ جی جی جو اٹیک کرنے لگ گئے اور اس میں جو تمام جو تواہی مچنے لگی تو اس بیس پہ لوگوں کو اس چیز کو سمجھنے میں تھوڑی سی دکت ہو رہی ہے کہ کیا یہ یہاں پہ رکھ سکتا ہے لیکن پہلی کوشش جو ہو رہی ہے وہ ڈی ایسکیلیشن کی ہو رہی ہے لیکن اگر آگے چیزیں اور بڑھیں گی آپ کہہ رہے ہیں ڈی ایسکیلیشن کی کوشش ہو رہی ہے خامنے ہی کہہ رہے ہیں کہ اسرائیل نہیں رکا تو مسلموں کو کوئی روک نہیں پائے گا یہ کون سا ڈی ایسکیلیشن ہے وہ کہہ رہے ہیں کہ یہاں پر مسلموں کو اور جو ریزنس فورس ہیں ان کو کوئی روک نہیں پائے گا یہ کون سا ڈی ایسکیلیشن ہے ایسرائیل ایران کے ودیش منتری کہہ رہے ہیں کہ آگر گازہ پر بم نہیں لکھے تو یہ گازہ پر بم آئیں گے میں گرافکس دکھاتا ہوں آپ سب ہی لوگوں میرے ساتھ رہیے میں اپنے درشکوں کے لئے گرافکل ریپورٹ لے کر آیا ہوں ایسرائیل کے ساتھ امریکہ ہے تو حماس کے ساتھ ایران یہ تمام جانکار کہہ رہے ہیں ایران نے تو ایسرائیل پر حملے کا اشارہ بھی کیا ہے یہ گرافکس دیکھئے ایران کے سروچنیتا آیات اللہ علیہ خامنی نے بہت کڑے لحظے میں کہا ہے کہ فلسطینیوں پر ظلم جاری رہا تو مسلمانوں کا سامنا کوئی نہیں کر سکتا ایران کے ودیش منتری نے تو گازہ میں حملے جاری رہنے کی صورت میں ایسرائیل کے خلاف کئی مورچوں سے گھرنے کی چیتاونی دے دی ہے اور جلدی اس کے علاوہ بھی میرے پاس ایک ریپورٹ ہے وہ ریپورٹ دکھاؤں آپ کو اور پھر آپ سے بات کرتا ہوں اوپر ڈیفنس ایکسپرٹ بھی ہیں جنرل سیواج ان سے بھی بات کروں گا کہ وہ ایس ڈیفنس ایکسپرٹ ان سب چیزوں کو کیسے سماپ کرتے ہیں لیکن ایران چین پوتین ان سب کا رول دھیرے 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 اس جنگ میں بڑھتا ہی جا رہا ہے گازہ کی جنگ میں ایران نے اسریل کو دھمکی دی ہے تو جرمنی نے اس پر پلٹ وار کیا ہے جرمنی کے چانسلر اولاف شولز نے ایران اور لیبنانی چرم پنتی سمو ہزباللہ کو یدھ سے دور رہنے کی نصیحت دی ہے جرمن چانسلر مصر اور اسریل کا دورہ بھی کرنے والے ہیں تو یورپ بھی یہاں پر آ چکا ہے یہ دیکھیں میں ساتھ جنرل سیواج ہیں یہاں پر جنرل سیواج میں آپ کے پاس آنا چاہوں گا یہ اولاف شولز کی چیتابنی ہم لگاتار دکھا رہے ہیں کہ یہاں پر کیا انہوں نے حزباللہ کو چیتابنی دی ہے لیکن لیبنان بہت ایکٹیو ہو چکا ہے حزباللہ کو یہاں چیتابنی ایران کی طرف سے علی خامنے کی چیتابنی ان دونوں پر ایس ڈیفنس ایکسپرٹ آپ کس کو زیادہ سیویہ مانتے ہیں دیکھیں سچا یہ ہے کہ جب یہ لڑائی ہوگی اس میں کوئی شک نہیں ابھی جو بیسیکلی ازرائیل ٹائم کیوں کر رہا ہے زیادہ اس کو دو چیزیں چاہیے ایک تو قائن ہے قائن وہ چاہتا ہے کہ جو اس کے ہوسٹیجز بنائے ہیں اس پر کوئی کلیریٹی آئے کیونکہ اگر ہوسٹیج مارے گئے تو بہت بڑا سٹھ بیک ہے ازرائیل کے لیے اور دوسرا یہ ہے یہ لڑائی بہت زیادہ جبردست ہے اس کے اندر جتنی بھی زیادہ خبر حاصل کرے دشمن کے بارے میں ضروری ہے کیونکہ یہ اٹیک ہوگا یہ ہوگا ٹرنل ڈیفینس کی اوپر اٹیک یہ بہت ہی مسکل ہونے والا ہے تو اس بار ازرائیل فیل نہیں ہونا چاہتا وہ جاتا سے جاتا پرپیشن کر کے جانا چاہتا ہے مگر یہ سوچنا کہ یہ لڑائی نہیں ہوگی ای دون ٹھنگ یہ ٹھیک ہے یہ اپریشیشن سوچنی چاہیے اگر ہماس کا خاتمہ کرنا ہے تو گائیڈن کا دورہ کیا یہ لڑائی کا سگنل ہوگا کیا ہاں دیکھو یہی میں کہنے کی سوچ باتا رہا ہوں کہ ہماس کو اگر آپ نے ڈیسی میٹ کرنا ہے تو آپ کو گازہ پٹی پہ جانا ہی پڑے گا اور گازہ پٹی میں جا کے اٹیک کرنا ہی پڑے گا اور گراؤنڈ ٹروپ جائیں گے آپ کہہ رہے ہیں کہ یہ گراؤنڈ ٹروپ جو اس وقت ہمارے پاس ہیں یہ گراؤنڈ ٹروپ آگے بڑھیں گی یہ گراؤنڈ ٹروپ آگے بڑھیں گی یہ آرمڈ بیکل ایسے گازہ میں انتر کر جائیں گے اور لیڈی کیا سپیشل فورس جو ہیں وہ مانے کی انتر کر چکی ہے بلکل بلکل کر چکے اب کیا ہوگا سیکوینس آف ایکشن پہلے ائر پار جو ہے وہ اس کے اوپر حملہ کرے گی ائر پار سے آپ سوپننگ اپ کریں گے روکیٹس میجائل ڈالیں گے پھر آٹی فائر ہوگا بہت جبردست ہوگا آٹی فائر اس پہ کیونکہ یہ یاد رکھنا چاہیے ہمیں جو حماس کی ڈیفنسیز ہیں وہ ٹرنلز میں ہیں اور وہ بلٹ اپ ایریا کے نیچے ہیں اور بلٹ اپ ایریا میں وہاں پر سیویلنز ہے تو کولیٹر ڈیمیج بہت ہوگا اسی لیے اسرائیل بار بار کر رہا ہے کہ سیویلنز وہاں سے چلے جائیں اسرائیل نہیں چاہتا کہ کولیٹر ڈیمیج ہو اگر کولیٹر ڈیمیج اور لڑائی لمبی ہوتی ہے تو وہ ڈیس اڈوانٹیڈ ٹو اجرائیل ہے کیونکہ جو سیمپتی ہے وہ چلی جائے گی ایک اور امپورٹن چیز جو لبنان کے بارے ہم آپ کہہ رہے تھے لبنان میں جو ہجب اللہ ہے وہ اس لڑائی میں شروع میں ہی آئے گا آپ دیکھنا کہ یہ سوتنا کی لبنان میں ہجب اللہ نہیں آئے گا یہ مجھے لگتا ہے ایک اور امپورٹن چیز ہے ایران کا مجھے لگتا ہے کہ ایران ایمیجیٹری لڑائی میں آئے گا لیکن ایران جو پوسچرنگ کر رہا ہے اس کا کیا مطلب ہے وہ بھی ایک سوال ہے میں آپ پر کچھ تصویریں دکھانا چاہتا ہوں پھر جاتا ہوں آپ لوگوں کے پاس آپ تمام ایکسپرٹس کے پاس دیکھیں ایک تصویر آپ کو گازہ پٹی کی دکھاتے ہیں جہاں آئیڈی ایف نے ہماس کے ٹھکانے پر اٹیک کیا ہے اسریل کا بدلہ دیکھئے جس کے بعد آسمان میں دھوے کا گبار دکھا ہے 48 گھنٹے میں آپ بہت کم وقت بچا ہے جو اگلے اس پوری وار کا جو اگلا حال کیا ہوگا اس کو تیہ کرے گا یہ اسریل کا بدلہ اس بیچ دیکھئے اسریل نے کیسے ہماس کے ٹھکانوں پر اٹیک کیا یہ اس کی تصویریں ہیں آسمان میں کیسے دھوہ دکھ رہا ہے ایک اور تصویر اسی کی ہماس کے علاوہ اسریلی فورس کو لیبنان بارڈر پر بھی ایزبولہ کے ٹھکانوں پر اٹیک کی تصویریں ہیں ایک اور تصویر اسریل کے بدلے کی ہماس سے اسریل کے بدلے کی یہ تصویر گازہ پٹی کی ہے جہاں تیزی سے اسریلی دیفنس فورس کے ٹینکوں کا جمعورہ ہو رہا ہے اور بہت زیادہ وہاں پر اسریل کی سینہ جمع ہوتی جا رہی ہے